اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انگدو علا حرسکم انکنتم سارمین سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل سورہ کلم کی تفسیر آیت نمبر بائیس سے لے کے ستائیس تک انگدو علا حرسکم انکنتم سارمین کہ اپنی کھیتی پر صویرے چلو اگر تم نے پھل توڑنا ہے گدو تن صبح صویرے مساؤن کے مقابلے میں صبح صویرے مساؤن کے مقابلے میں پس انہوں نے کہا جن کا میار دنیا تھا مال تھا دنیا تھی مال تھا انہوں نے کہا کہ ہم صبح صویرے پھل کو اتاریں گے پس اگر یہ ارادہ ہے تو جلدی پھل اتارنے چلے ہم حرس کی تعبیر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان زارے نہیں ہیں بلکہ حارس انسان کسان ہے کاشت کرتا ہے لیکن زراعت نہیں کرتا زراعت نہیں کرتا کہ سورہ واقعہ آیت نمبر 63 اور 64 کو دیکھیں بھلا تم دیکھو تمہارا کام ہے کاش کرنا زمین میں دارنا ڈالنا پانی دینا کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں اگانے والا خدابند عالم ہے پس انسان زارے نہیں ہیں بلکہ حارس زارے نہیں ہیں بلکہ حارس ہے زارے وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے مردے کو زندہ کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے وہ تعبیر انسانوں کی طرف نہیں دی زارے ہونے کی تعبیر انسانوں کی طرف نہیں دی زارے وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور وہ خدابند عالم فَانْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ پھر وہ واپس میں چھپکے چھپکے یہ کہتے ہوئے چلے اللہ یدخل کہ تمہارے باغ میں کوئی محتاج نہ آنے پاہ ہرگز اللہ یدخلنہالیوم علیکم مسکین ہرگز آنے نہ پاہ تاقید کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تمہارے باغ میں آج کوئی محتاج ہرگز آنے نہ پاہ پس وہ صبح صویرے اٹھے اور آہستہ اور مقفیانہ ایک دوسرے سے کہتے ہوئے گئے کہ حشا رہنا کوئی فقیر مسکین ہمارے باغ میں کھیتی میں داخل نہ ہونے پاہ وَغَدَوْ عَلَىٰ ہر دن قادرین اور وہ صبح صویرے ہی بڑے احتمام سے پھل توڑنے کی قدرت کا خیال کر کے چل پڑے کہ ہم پھل توڑنے پہ قادر ہیں پھل توڑنے پہ قادر ہیں بس اپنے آپ کو قادر فکر کرنے لگے اپنے آپ کو قادر فکر کرنے لگے بس یہ وجہ ہے ان کے گناہ کی اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہے تھے صاحبِ اولاد سمجھ رہے تھے صاحبِ اولاد یہ نہیں بڑا خاندان ان کا بڑا خاندان ہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ٹھیک وَغَدَوْ عَلَىٰ ہر دن قادرین بس خود کو اس بات پر مقتدر سمجھ رہے تھے کہ وہ فکرہ اور مسکینوں کو نکال لیں گے نکال دیں گے بس ظاہری وسائل کی وجہ سے وہ سب متقبر تھے کہ ہم پہلے پڑھ کے ہیں کہ انکان ازا مالن و بنین وہ ظاہری وسائل ہیں ان کے پاس اور وہ متقبر ہوئے فَلَمَّا رَعَوْهَا كَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ پس جب انہوں نے اس جلے ہوئے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راہ بھول گئے ہیں یہ ہمارا باغ نہیں ہے یہ ہمارا باغ نہیں ہے بلنہ نمحرومون بلکہ ہم تو اس سے محروم ہو چکے ہیں بس افراد ان میں سے بعض کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ہم تو محروم ہو چکے ہیں ہمارا ہی باغ ہے ہم اسی راستے سے آئے ہیں وہی راستہ ہے وہی باغ ہے اور جلا ہوا ہے جلا ہوا ہے بلکہ ہم تو اس سے محروم ہو چکے ہیں بس انہوں نے اپنے جلے ہوئے جلے ہوئے تباہ شدہ باغ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم راہ بھول چکے ہیں یہ جن جب کے معنی جب ہے جن من گیا ہے جب انہوں نے اپنے جلے ہوئے اور تباہ شدہ باغ کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہم راہ بھول چکے ہیں جب کے معنی کہا ہم راہ بھول چکے ہیں اور غلط جگہ آ چکے ہیں غلط جگہ آ چکے ہیں نہیں بلکہ معنی تو بلکہ ہے بلکہ معنی بلکہ ہے یہاں لفظ جو ہے جب ہے وہ تو اوپر بلکے آیا ترجمان اور غلط جگہ آ چکے ہیں ان میں سے بس بعض نے کہا نہیں درست جگہ پر آئے ہیں اور ہم اپنے باق سے محروم ہو چکے ہیں محروم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ ہم متقبر تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مسکین کو ہرگز داکل ہونے نہیں دیں کہ ہم اترا رہے تھے ظاہری چیزوں پر ظاہری وسائل پر اترا رہے تھے بس یہ ظاہری چیزوں پر اترا رہے تھے ظاہری چیزوں بس انسان ظاہری وسائل کے آنے سے نعمت کے آنے سے کیا کرے اس سے پہلے ظاہری نعمت کے آنے سے پہلے مانوی نعمت اس کے پاس ہو وہ ہے ولایت ہے خدا کی توحید ہے رسالت ہے یہ مانوی نعمتیں ہیں جوں ہی انسان کے اندر سے انسان کے اندر نعمتیں مانوی انسان کو یاد ہوگی بس سب سے مشکل ترین کام کیا ہے دل کو ٹھیک رکھنا دل کو تابع بنانا دل تابع بن گیا تو آمال بھی اس کے لئے انسان اگر دل تابع ہو جائے اللہ تعالیٰ کے تو انسان آمال بھی خدا و نیالم کے لئے انجام دے گا بس مانوی نعمت جب تک نہ ہو ظاہری نعمتیں کسی فائدے کی نہیں بلکہ ظاہری نعمتیں وبال جان بن جاتی ہیں وبال جان بن جاتی ہیں کہ قرآن نے کہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ اے ایمان والو ظاہری وسائل تمہیں یاد خدا سے گافل نہ کر دیں بس ضروری ہے کہ مانوی نعمت بس یہ لوگ ظاہری نعمت کو ہی مدد نظر رکھ رہے تھے مانوی نعمت کو ہوشت کب آیا ان میں سے بعض کو جنہوں نے دوسروں کو بھی ہوشت لیا باگ کے جلنے کے بعد بس باگ کے جلنے سے مراد یہ نہ سمجھئے گا کہ باگ آگ لگائی گئی تھی اسے باگ کے جلنے سے مراد ہے پھل کا ضائع ہو جانا پھلوں کا ضائع ہو جانا پس اگر انسان پھل کا نہ آنا اناج کا نہ آنا نتیجے کا نہ آنا بس باگ سے مراد یہ نہ ذہن میں رکھئے گا کہ جلنہ سے مراد صرف آگ لگائی گئی ایسی ہوا آئی ایسا موسم آیا شدید برسات ہوئی کہ پھل ہی ختم ہو گیا ٹھیک ہے نہ پھل ختم ہو گیا آندھی آئی توفان آیا پھل پکنے سے پہلے ٹوٹ گیا یہاں برسات اشی خاصی ہوئی وہ پکا ہوا پھل ضائع ہو گیا بس یہ ذہن میں باگ کے جلنے سے مراد یہ نہ سمجھے گا تاکہ آگ لگی ہوگی اس باگ میں پھر انسان یہ ایک کیا ہے انسان کو بیدار کرنے کے لئے بھیجا گیا تاکہ انسان بیدار ہو اور اگلے سال اگر وہ حقوق ادا کرے اور توحید کی ریایت کرے معنویت کی ریایت کرے تو اگلے سال بہترین پھل آ سکتا ہے وہ پچھلے والا نقصان بھی پورا ہو سکتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا فصل اللہ علیہ محمد اہل بیتہ التیبین التاہرین اللہم صلی اللہ علیہ محمد